لوگوں کے پاس ماں باپ کی قبروں میں جانے کے لیے وقت نہیں رہے مگر سن جیسے محبت سے پالا ہو وہ ضرور جائے جنگے بطر لڑی کی جنگے بہت لڑی کی مکہ فتح ہو گیا عمرے ہو گئے دنیا اسلام پہ جھنڈے لگ گئے سارے کام مکمل ہو گئے میرے سرورے کائنات نے پھر کیا کیا جاؤ آپ اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں آپ والدہ کی قبر پہ جاتے ہیں میرے آقا کیوں اگر خود دولہ بنے شادی ہو اس کی ماں یا باپ نہ ہو تو وہ ایسے دولے آسانی کرتے ہیں خوشیوں کی لمحوں میں اپنے یاد آیا کرتے ہیں خوشیوں کی لمحوں میں جانے والے یاد آیا کرتے ہیں آج وہ سہرائے عرب بطر سے پاک ہو گیا عرب کا ایک ایک دیلہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کے نارے لگا رہا ہے جھنڈے لگے خوشی کا موقع ہے کہاں جاؤں گا ادھر کعبہ ہے ادھر مدینہ ہے کعبہ اپنی جگہ پہ مدینہ اپنی جگہ پہ ایک قبر بھی تو تھی میرے سرور کائنات اپنی والدہ مواجدہ کی قبر پہ حاضر ہوئے گا آج کے درویش آج کے صوفی ہر عید کے صوفی جو تھوڑی سی محنت کرتے ہیں وہ کشور قبول صاحب کبر سے رابطہ قائم کرتے ہیں سرور کائنات کے غلام رابطہ کرتے ہیں سرور کائنات سے کیونکہ اس سے قبر چھپی ہوئی تھی کوئی قبر چھپ سکتی ہے کسی قبر کا حال چھپ سکتا ہے سرمجھ کے غلاموں سے نہیں چھپ سکتا ہے میرے آنکھا کھڑے تھے سامنے والدہ کو دیکھ رہے تھے اور میرے سرور کائنات کی آنکھوں میں آنسک تھے آج وہاں یاد آئی باسٹھ سال کی عمر ہو گئی ایک سٹھ سال کی عمر ہو گئی بڑھا پہ تاری ہو گئے آج بچہ تو یاد کرے اور بات ہے جوان یاد کرے اور بات ہے گوڑا کھڑا اپنی ماں کو یاد کر رہا ہے سرکار کے آنکھ مبارک سے بارش کی طرح آنسوٹا پھٹ رہے تھے یہ تو کہتے ہیں نا اب آدھار مرنے والے پہ رونا نہیں تو دیکھتے صحیح سروری کے آنکھ کس مقام پہ رہا ہے صحابہ کہتے ہیں محبت کا رشتہ ہے سروری کائنات کو روتا دیکھ کر ہمیروں میں لگ ہیں ان کی محبتیں سروری کائنات سے ساتھ تھے ان کی خوشیاں ان کے ساتھ تھیں ہم آج اسحال سواب کے لیے کٹھے ہوئی ہیں اسحال سواب کے لیے کسی دن کو مقرن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ وقت نہیں ہوتا دسوے چالیسوے کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ کیا سواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے میرے سروری کائنات کی حدیث ہے فرمایا میرے کتنی امتی ہوں گے جو اپنی گناہوں کے ساتھ اپنی قبروں میں تفن ہو جائیں گے قیامت کے دن اٹھیں گے ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا زندہ روگوں کے دعوں سے مرنے والے کی بخشش ہو جکے اور دعا ماننے والے تو خود بخشے جاتے ہیں میں نے آکے حدیث پیش کی ہے اپنے ماں باپ کیلئے دعا کرنے والے خود بخشش جاتے ہیں اللہ کریم ہمیں اپنے ماں باپ سے اور ہماری اولادوں کو ہم سے وفا کرنے کی توفیق قطعہ اللہ علیہ مہنہ اللہ بنا